اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو آئی چینل میں ہوں جنت راہیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کو یوز کر کے آپ اپنے ڈاک انڈر آمز کو بلکل لائٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبادست ریمیڈی ہے اس کو یوز کر کے آپ دس منٹ کے اندر اندر اپنے ڈاک انڈر آمز کو لائٹ کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ بہت زیادہ پروڈکس اور ریمیڈیز یوز کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کے انڈر آمز جو ہیں وہ ڈاک ہی ہیں لائٹ نہیں ہو رہے تو اس ریمیڈی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا ریزر ملے گا تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے ریمیڈی بنانا بہت ہی زیادہ سمپل ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے رائز فلور چاول کا آٹا آپ نے ون سے ٹو ٹیبل سپون رائز فلور کا لینا ہے رائز فلور میں سن پروٹیکٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ سکن لائٹننگ کے لئے بہت ہی بیس چیز سمجھی جاتی ہے یہ آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہے ڈیٹ سکن سیل کو ریموف کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے نیکسٹ انگریڈنٹ جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے گرام فلور بیسن ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں بیسن کا ایڈ کرنا ہے بیسن سکن کو بہت ہی اچھے سے سوٹ کرتا ہے سکن ٹون کو لائٹ کرتا ہے ٹین کو ریموف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیٹ سکن سیل کو ریموف کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے نیکسٹ میں اس میں ون ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کا ایڈ کروں گی ونٹر ہے تو کوکونٹ آئل جم جاتا ہے آپ نے اس کو ڈبل وائلر سسٹم سے جو ہے وہ پگلا لینا ہے کوکونٹ آئل بہت ہی اچھا موسٹرائزر ہے یہ آپ کی سکن کو بہت ہی اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے کلین کرتا ہے اور اس کے ساتھ سکن ٹون کو لائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے نیکچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا میں ون ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا کا ایڈ کر رہی ہوں آپ نے بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاورڈر ایڈ نہیں کرنا ہے بیکنگ سوڈا کو اردو میں کھانے والا سوڈا بھی کہا جاتا ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ڈاک سپورٹس کو لائٹ کرتا ہے بیکنگ سوڈا ایک بہت ہی اچھا لائٹننگ ایجنٹ ہے جو آپ کے ڈاک انڈر آمز کو لائٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تین سے چار ٹیبل سپون روز وارٹر آپ نے روز وارٹر ہی ایڈ کرنا ہے نارمل وارٹر ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس میں آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون روز وارٹر کا ایڈ کر کے اچھے کنسسٹینسی والا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا ایک سمودھ سا ٹیکسٹر آ جائے یہاں میں نے تری ٹیبل سپون روز وارٹر کے ایڈ کیے ہیں روز وارٹر ایک بہت ہی اچھا نیچرل ٹونر ہے جو آپ کی سکن کو بہت اچھے ٹون کرتا ہے پی ایچ بیلنس کو سکن کے کنٹرول کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ زبردست سا سمودھ سا ماسک ریڈی ہو چکا ہے جو دس منٹ کے اندر اندر آپ کے ڈاک انڈر آمز کو بالکل لائٹ کر دے گا اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرنا بہت ہی زیادہ سمپل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتوں کہ آپ اس کو ویک میں دو سے تین دفعہ ضرور کریں گے بیسٹ ریزلٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے آپ جب بھی بنائیں گے اس کو فریشی بنائیں گے آپ اس کو سٹرون نہیں کر سکتے ہیں یا میں آپ کو اس کو ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے اس کو بالکل اسی طریقے سے اپنے انڈر آمز پہ اپلائے کر لینا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ اس کی دو سے تین منٹ تک اچھے سے مساج کریں گے داکہ جو ڈیٹ سکن سیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں تو میں نے دس منٹ کے بعد اس کی مساج کر کے اس کو ہٹا لیا ہے تو آپ میرے ہاتھوں میں فرق دیکھ سکتے ہو انڈر آمز میں آپ کو بہت اچھا ریزلز ملے گا کیونکہ جب آپ کی ڈیٹ سکن سیلز ریموو ہو گی تو آپ کے انڈر آمز جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کلین اور وائٹ نظر آئیں گے تو فرنس یہ تھی میری ریمیڈی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں نیچے ریٹ کر کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ